بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین دو ایسی چیزیں ہیں جن پہ بات آج ضروری کرنی ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ جو پرویز مشرف کے حوالے سے حکومت نے بھی اور پرویز مشرف کے وکیل نے بھی جو یہ لوگ میڈیا پہ بتا رہے ہیں کہ سیملر جو ہے وہ پٹیشن دائر کر دی ہے کہ اس کو سنے بغیر جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں ہونا چیز کو روکا جائے اس پہ ضروری بات کرنا ہے بہت امپورڈنٹ پوائنٹس ہیں کیونکہ بہت ساری ابھی باتیں پھیلیں گی اپوزیشن شور مچائے گی میڈیا ایک اور چیز پکڑ لے گا اور اصل ایشو سے ہماری توجہ ہٹ جائے گی اور دوسری چیز جو نون لیگ کا ایک بیانیاں ہے یہ اب آپ نے سمجھنا ہے وقت کے حساب سا زیادہ باتیں کھلتی جائیں گی میں ان لوگوں میں شامل تھا شروع سے ہی جب سے یہ نواز شریف کا شروع ہوا تھا بیماری کا صبح شام بتا رہے تھے میں نے کہا تھا لیب مینیج ہوگی ڈاکٹر مینیج ہوں گے اور ایسی ریپورٹس دکھائے جائیں گی پلس میڈیا کا تباہ ہو پلس باقی بھی سب کچھ جو ہوتا ہے اداروں کی طرف سے مل جل کے پھر عمران خان کے دل میں رحم پیدا ہوئی جائے گا یہ سب کچھ کر کے نواز شریف چلا جائے گا میں نے تو یہ ساری باتیں دوہزار انیس مارچ جو بنتا ہے انیس مارچ دوہزار انیس تب بتا دی تھی کہ یہ کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے لیکن فیصل وارڈا جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا زبیر عمر کے ساتھ اب میں کاش کوئی مجھے مین سٹری میڈیا پہ ایک دفعہ بٹھا دے زبیر عمر کے ساتھ ایک دفعہ مجھے بٹھا دے کسی نون لیک والے کے ساتھ تو میں ان لوگوں سے ایک سوال ضرور کرنا چاہتا ہوں یہاں بھی کروں گا اور کبھی کسی کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا تو وہاں بھی کروں گا یہ لوگ کہتے ہیں زبیر عمر صاحب آج بھی کہہ رہے تھے ان کے بس میں ہی نہیں ہے ان کو بس خالی گاڑیاں دے دی گئی ہیں ان کو وزارتوں والے آفیسز میں بٹھا دیا گیا ہے بڑے فیصل یہ نہیں کرتے بڑے فیصل یہ نہیں کرتے فیصل وارڈا کہہ رہا ہے جی میں ہم جو ہے وہ ای سی ایل میں نام مریم کا نہیں نکالیں گے لکھ کر دے دیا اس نے کاشیب عباسی کے شو میں کہ کسی صورت مریم نواز کا نام ای سی ایل سے حکومت نہیں نکالے گی عدالت کو ابھی جس طرح ابھی ہوا ہے نا اس کیس میں عدالتوں نے زمانتے دین دباؤ پڑا ایک عدالت سے آ رہا ہے جی آپ ابھی زمانت دیں گرنٹی ابھی گرنٹی دیں زندگی کی اور اچانک ایسا محول بنا کے جب حکومت نے جانے دیا اب پھر عدالتوں کی طرف سے یہ آ گیا جی کہ یہ تو آپ نے جانے دیا تھا ٹھیک ہے اس طرح یہاں پہ ہوتا ہے اب میڈیا پہ کیا ہے حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں میڈیا نے کیا کیا ہے حکومت نے جانے دیا ہے میڈیا پہ کیوں الزام لگاتے ہیں عدالتوں نے زمانتے دی اور حکومت نے جانے دیا تو اس میں میڈیا کا کیا قصور ہے ہر طرف سے سارا ذمہ وہی جا رہا ہے تو میں ایک سوال کروں گا مان لیا عمران خان سیلیکٹڈ ہے مان لیا عمران خان سیلیکٹڈ ہے مان لیا کہ اس ٹائم کنٹرول میں تو آپ کو پتہ اس پلیٹ فارم سے کھل کے بات کرتا ہوں مان لیا کہ کنٹرول جنرل باجوا کا چل رہا ہے جنرل فیض امید یہاں پہ صدر ہے اور جنرل باجوا امید یہ مان لیا ٹھیک ہے اور آپ کی لڑائی تو ووٹ کو عزت دو گی تھی پھر تلوے چارٹ کی کیوں لندن گئے ہو کہ مجھے جواب دے دے اس چیز کا یہاں پہ ہماری کچھ مجبوری ہیں جو لوگ بولتے نہیں ہیں کھل کے بولو بات کرو ان کو بتاؤ ان کو ننگا کرو یہ جنون لیگ والے ہیں یہ اب بھی اپنا بیانیاں ایسے گھما پھرا کے کر رہے ہیں کہ حکومت پسے جا کے جبکہ کھل کے بات ہونی چاہیے ان کے ساتھ میڈیا پہ جو انکر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو سیاسی پارٹی کے لوگ نہیں ہیں نا چلو فیصل وارڈا تو کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں بول سکتا کھل کے بات نہیں کر پا رہا میں تو کر سکتا ہوں نا میڈیا میں بیٹھا وہ انکر جو ہے وہ تو کر سکتا ہے نا وہ کیوں نہیں کہتا کھل کے کیوں نہیں بات کرتا میڈیا پہ جو بھی انکر بیٹھا ہوا ہے کہ باقی تو چھوڑیں جی امران خان کٹ پتلی ہے امران خان سیلیکٹڈ ہے امران خان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے طاقت نہیں ہے آپ تو کہتے تھے کہ مر جاؤں گا پر ان کو انہارو نہیں دوں گا پھر کیوں ان کے پاؤں اور جوتے چاٹ کے لندن میں چلے گئے ہو کوئی اس بات کا جواب دے گا کوئی ایک غیرت مند ملے گا نون لی کا سپورٹر جو مجھے اس بات کا جواب دے دیں یہ میں سوال کر رہا ہوں ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ لوگوں نے وور دیا تھا نواز شریف کو ان میں سے کوئی ایک بندہ مجھے آ جائے جس میں اتنی زیادہ سیلف ریسپیکٹ ہو جو آ کے اس سوال کا جواب دے دیں تو ناظرین ایک تو یہ بات تھی پوائنٹ امید ہے کہ اب آپ بھی یہ پوائنٹ یہ اٹھائیں گے اور ان کو یہ گھمانے نہیں دیں گے ٹویسٹ نہیں کرنے دیں گے اور پروید مشرف کے حوالے سے ضروری بات آپ کرنا چاہوں گا آج اگر عوام سے آپ کروا لیں نا ریفرینڈم کہ پروید مشرف نے اس چور کرپٹ ڈاکو عدلیہ کو صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا ریفرینڈم کرا لیں اور اس کا جو نتیجہ آئے گا نا اس کے اوپر پروید مشرف کے کیس کا فیصلہ رکھ دیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیا کہے گی عوام اور میں اس کی کوئی توسیق بھی نہیں کہہ رہا اس کی عمل کی ٹھیک ہے یہ نہ سمجھیں کہ میں خلافہ آئین جو ہے وہ کام کرنے کو سپورٹ کر رہا ہوں جب تک آئین ہے جس طرح بھی آئیں ان لوگوں نہیں بنایا اس پر عمل کرنا ضروری ہے لیکن اگر یہ واقعی اسلامی جمہوریہ ہے تو لوگوں سے ریفرینڈم کروا لیں اس معاملے میں کہ پروید مشرف نے اس کرپٹ عدلیہ کو جب محتل کیا تھا یا ختم کیا تھا دوزار سات میں وہ فیصلہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا ہاں اور نام عوام سے جواب لے لیں عوام کا جواب اگر ہاں میں ہو تو مشرف کی کیس ختم کر دیں عوام کا جواب اگر نامے ہو ایک طرح میں آپ کو جنرل بات بتائیے میرے نیچے کمنٹس کر کے آپ اپنے جواب دیتے جائیں کہ اس کرپٹ عدلیہ کے خلاف ایک کروڑ گلتیاں کیوں گی مشرف نے اپنے میں لیکن مجھے بہت سارے لوگ ایسے ملے ہیں بہت سارے جنہوں نے کہا ہے وقت نے ثابت کیا کہ مشرف ٹھیک تھا یہ میں اپنی رائے نہیں دے رہا لوگ مجھے میسج کر کر کے بتاتے ہیں جب سے یہ دوبارہ شروع ہوئے اور خلوزاں جب سے یہ اعلان ہوا ہے کہ اب اس کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ آ جائے گا تو بات یہ ہے کہ لوگوں کا ریاکشن دیکھنا ہے تو اس کے اوپر اگلی بات کیا ہے پھر پروید مشرف کے کیس میں نیکس چیز کیا ہے نواز شریف ملک کا ابھی تک ثابت شدہ سب سے بڑا ڈاکو نواز شریف ہے جس پہ ثابت ہو چکا ہے یہ سب کچھ ٹیکنکیلٹیز کو ذرا سیٹ سائیڈ کریں ایجی پرابٹی کی قیمت نہیں پتا میرے پاس اگر فراری ہو ٹھیک ہے لیمبرگینی ہو بگیٹی ویران ہو ان میں سے کوئی گاڑی ہو 2019 موڈل کی میں ہوں ایک چپڑاسی مجھے ایک چھوٹی عدالت سزا دے دے کہ جی کہ تم ایسی گاڑی جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے تمہاری تو ٹوٹل بیس ہزار تنخواہ ہے آگے جب ہائی کورڈ میں کیس جائے اور ہائی کورڈ کیجی کے نیپ سے کہ یہ گاڑی کی قیمت کتنی ہے نیپ کیجی گوگل کر کے دیکھ لیں کی exact قیمت تو نہیں پتا مجھے ہائی کورڈ کیجی کے کیونکہ آپ کو قیمت نہیں پتا اس لیے ہم ملزم کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی اساسیں اس کی آمدن سے زیادہ ہیں جب اساسوں کی قیمت ہی نہیں پتا تو ہم کیسے کہہ دیں کہ اساسیں آمدن سے زیادہ ہیں ایک منٹ کوئی کومن سینس ہے ہمارے اندر کسی آپ چھوٹے سے یہ ٹینیجر سے پوچھ لیں نا جس کو بنیادی گاڑیوں کا تھوڑا شوک ہے تو وہ بھی آپ کو ان گاڑیوں کی قیمت بتا دے گا کہ کوئی کورٹر ملین کیا ہے کوئی ہافہ ملین کیا ہے کوئی ملین ڈالر کیا ہے گوگل کرنے سے پتا چل جائے گا صرف یہ اسی ٹائم کھڑے کھڑے یہ کون تھی ایسی چیز تھے جس پہ دس سال کی جیل دس سال اور سات سال کی جیل اس کو محتل کر دیا گیا سزا کو اب میں آپ کو جو جس پوائنٹ کی طرف لے کے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک مجرم کو سب سے بڑے نون ڈاکو کو جو ثابت شدہ اب تک کا سب سے بڑا ڈاکو ہے زمانت دی جاتی ہے کیونکہ وہ بیمار ہیں اور ملک سے باہر نکالنے میں ہر طرح سے فسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے کہ اس کا حق ہے یہ بنیادی انسانی حق ہے اس کو جانا چاہیے ملک سے باہر اور جب تک ڈاکٹر لکھ کر نہیں دے گا کہ نواز شریف فٹ ہو گیا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان نہیں لاسکتی یہ سب کچھ تیہ کر دیا ہے عدالت نہیں تو جب تک کہ ایک ڈاکٹر لکھ کر نہیں دے دے گا لنڈن کا کوئی ڈاکٹر یا امریکہ کا فیوچر میں یا کوئی سویڈزر لینڈ کا ڈاکٹر ہوگا تب تک نواز شریف کو کوئی دنیا کی طاقت پاکستان نہیں لاسکتی ایک طرف ہے پروید مشرف جو ابھی تک مجرم ثابت نہیں ہوا ملزم ہے جب تک کہ فیصلہ ہوتا نہیں ہے اس کے سرٹیفکیٹ پر سرٹیفکیٹ آ رہے ہیں وہاں سے بار بار آ رہا ہے کہ دیکھیں نہیں وہ بیمار ہے وہ نہیں اٹھ سکتا اس کو یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ ہم سنے بغیر فیصلہ دے دیں گے میرے جیسا بندہ ہو نا میں ڈیمانڈ کروں ہو سکتا ہے میں کہوں کہ یہاں پہ دو نہیں ایک پاکستان ہونا چاہیے مشرف کو بھی آپ پانسی دو نواز شریف کو بھی آپ جو ہے وہ پوری سزا دو جو اس کے کیسوں کی بنتی ہے میں تو ڈیمانڈ کرتا اچھا لگتا ہوں لیکن یہ بات جب حامد میر اور سلیم صافی اور اس طرح کے لوگ کریں جو نواز شریف کو باہر بیجنے کے حامی لیکن پروید مشرف کے معاملے میں انہیں انصاف اور انسانیت نظر نہیں آتی تو یہ چیز جو ہے یہ گٹر جنرلزم کہلاتی ہے یہاں پہ اگر آپ نے تمام طاقتوروں کے لیے ایک قانون رکھنا ہے تو نواز شریف کو کسی صورت زمانت نہیں ملنی چاہیے تھی اسے کہتے ہیں عدالت ایسی لگا دیتی کنڈیشن کہ جہاں بھی یہ جائے گا اس کو جیل تصور کیا جائے گا پاکستان کے اس شہر میں اس کا علاج ہے آپ ہمیں بتا دیں کس کس شہر میں آپ نے اسے گھمانا ہے وہ شہر اس کے لیے جیل قرار دے دی جائیں گے ان شہروں کی حدود سے باہر نکلے گا تو یہ اپنی بیل کی جو شرائط ہیں وہ ختم ہوں گی اور بس پاکستان کے اندر علاج کروالے اور وہ ڈاکٹر لکھ دیتے کہ اس اسپتال میں اس نے جانا ہے اور بس اور اپنے خرچے پر علاج کرواتے ہیں بس یہ کنڈیشن ہوتی زمانت کی یہ کتنا بڑا ملزی میں ایک کیس میں سات سال سزا ایک کیس میں دف سال کی سزا جو محتل کی گئی ہے صرف اور ایک اور کیس میں جو ہے وہ دو نمبر جج جس طرح لگوایا انہوں نے وہ ارشاد بھٹی کیا ویڈیو تو دیکھیں آپ کو پتا چلے میں بھی آپ کو یہ خیر یہ باتیں بتاتا رہوں کہ کیسے انہوں نے منیج کیا اس جج کو کس طرح سی اثارے واقعات ہوئے ہیں ارشد ملک کو کہ اپنا ایک کیس جو ہے اس میں انہوں نے اپنے آپ کو بچا لی جس میں زیادہ سزا ہونی چاہیے تھی کل ملاق کے نواز شریف کو اگر صحیح سزائیں ہوتیں تو بیس سے پچیس سال سے کم نواز شریف نے کوئی جیل کی سزا نہیں ہونی تھی یہاں پہ یہ ایدو نہیں ایک پاکستان والی بات جو ہم نے کرنی ہے کہ نہ نواز شریف ملک سے باہر جا سکے اور نہ کوئی اور طاقتور بچ سکے کارنین سے ورنہ اگر ایک گیا ہے باہر تو دوسرے کے لیے بھی وہی قانون ہونا چاہیے اور وجہ بیماری بنائی ہے اگر تو اسی طرح میں پھر مشرف کو بھی تولا جائے جس میں نواز شریف کو تولا گیا ہے یہ صرف ایک سرد جنگ کا حصہ ہے ایک لحاظ سے پروٹیسٹ ہے حکومت کی طرف سے کہ جس طرح نواز شریف کو فسیلیٹیٹ کیا گیا ہے اور وہ تو مجرم تھا اس پہ تو جرائم ثابت ہو چکے تھے مشرف کا تو بھی فیصلہ ہونا ہے تو یہ تو بنیادی انسانی حقوق کی اقلاع بردی ہے بندے کو سننا نہ جائے دوسرا وہ بیمار ہے اور نواز شریف سے چاہے زیادہ بیمار ہے اور اس کی عمر دیکھیں آپ اسی سال میرے کے حال میں سے زیادہ مشرف کی ہے جائے تو اگر آپ یہ ساری باتیں دیکھیں تو آپ کو سمجھا جائے گی کہ آگے جو ہے وہ صورتیال کس طرف جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی یہ جو مافیا سے جنگ گئینا یہ ہم نے جیتنی ہے لیکن یہ نیریٹیو کی جنگ زیادہ ہے نیریٹیو بنائیں سوشل میڈیا پر یہ جو لوگ آپ کو باتیں سناتے ہیں یہ نون لیک کے لوگ ان کو کھل کے باز کریں ان سے ان کو آئینہ دکھائیں وہ جب آئینے میں اپنی مکروح شکل دیکھیں گے تو پھر انہیں احساس ہوگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کس گلت رستے بجا رہے ہیں اللہ پاک آپ سب کا حمیہ ناصر ہو آپ سب کی سننے کا بہت بہت شکریہ